مینیسٹر موڈی لارسٹ ویک طول اس چیئرنگ سپورٹر اور میں قلت اگر انڈیا ادیوہرمینٹ انڈیا اینڈیا اینڈیا نو اسیس موڈی اسیس نیو انڈیا اس نیو انڈیا کنیو اینڈیا کنیو اور کنیو اس طرح انڈیا میں جو بی جی پی گورنمنٹ انہوں نے دس سال میں نقشہ ہی بدل کر دی ابھی یون میں سکس پاورفل میمبر بننے جا رہا ہے انڈیا تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے political identity کو نا we would strongly encourage that delegation to align with the essential principles of respect and diplomacy that must always guide our discussions or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects دیش کا کسمیر سے لے کر کنیا کماری اور دوارکا سے لے کر نورتیش ٹک ہر ویکتی کا کسمیر ہے اور ہر کسمیری کا دیش ہے کیا بات کر رہے ہیں کسمیر تو لینا تو چاہیے ہمیں اچھا ہمارا حق ہے اگر ہمارا اپولیشن اینڈیا ہے تو ان کا اپولیشن بھی تو پاکستان اس آپ سے ہوگا تو وہاں پہ تو کیوں نہیں ہوگا اس ری کیسے میں کوئی خبریں دیکھنے کو مل دی پاکستان سے کئی جوک جو ہیں تو اس انڈیا کا سپر پاور کے ساتھ ریلیشن اچھا ہوا ہے ان کو خوف ہے سپر پاور کو انڈیا اپ کمینگ میں بننے والا ہے سپر پاور اسی لیے سپر پاور کے ساتھ وہ قریب سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے اب ہم پاکستان کا کمپیر کر انڈیا کے ساتھ یہ بڑے نیا انصائفی ہوگی پشمیر میں بقاعدہ پروٹیسٹ ہوا ہے پاکستان سائیڈ اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ملیٹر کی اس وقت ماشاءاللہ سٹینڈ میں لیکن ہمارے جو گورمنٹ ہیں وہ ابھی انسٹیبل ہیں کبھی ایم ایف کے پاس بات جاتے ہیں کبھی وارڈ بنگ کے پاس جاتے ہیں ہمیں چاہے ایک سٹانگ گورمنٹ ہونے کے لیے ایک اچھا لیڈر کی ضرورت ہے انڈیا کی ترقی کا یہاں سے وہ نیشنلسٹ ہیں سارے اگر وہ وہاں پہ بی جے پی جو بھی نموتی ہے وہ کم از کم اپنے لوگوں کے لیے تو کچھ کر رہا ہے نا اگر لوگوں نے اس کو چنے ہیں اس کو ووڈ دیا لوگوں نے تو ان کے لیے اب انڈیا کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے دیکھیں ہوا سے تو سکول بنانے سے ٹیچر آئیں گے اور جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کے بچے تو سب لندن پڑ رہے ہیں وہاں انہوں نے بچھا دی ہیں پاڑوں تک ابھی ہمارے در یہ دیکھیں ایک ہم موٹر وے تک نہیں گزار سکتے ہائی وے تک نہیں منا سکتے میں ادھر والے کشمیر میں نے وہاں پہ چلے انہوں نے آرٹیکل تری سامنڈی کو فتم کیا وہ اب انفرسٹرکچر تیز کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ فسلٹیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیس آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے پاکستان سے کئی جوک جو ہے نئے سنے جا رہے ہیں ایجوکیشن ایمرجنسی ہے جوک سے زیادہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ پیسہ کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی تو ایجوکیشن کس سے دیں گے دیکھیں ہوا سے تو ایجوکیشن نہیں آتی سکول بنانے سے ٹیچر آئیں گے اور جو پالیسی بنانے والے ہیں آپ کے وہ ان کے بچے تو سب لندن پڑ رہے ہیں پرانٹو میں پڑ رہے ہیں ریحشیں ہیں ان کی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے غریب کے بچے کو پڑھانے کی ہاں دشمن کے بچے کو پڑھا لیں گے یہ وہ گانے تو بنائے انہوں نے غریب کا بچہ نہیں پڑے گا پاکستان میں کیونکہ اس کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملنا گھاس کھائے گا تو وہ پڑے گا کس طرح دوسرا اس وقت میں نے بلکہ آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے آئی ایم ایف کی خبر کے ساتھ کہ آپ کو ایک بلین کچھ تو مل گیا ہے میرے کال میں اور چھے سے آٹھ بلین مزید مانگا جا رہا ہے جس میں میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیا آئی ایم ایف یہ پاکستان کی الیٹ کے فراج میں انواد ہے کیا آئی ایم ایف ہندھوں سے اندہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے گراس روٹ ایشوز کے بارے میں بات نہیں کر رہا صرف کرزے نوٹنے کے چکر میں ہے اور کیا آئی ایم ایف یہ کس چیز کو ignore کیوں کٹ رہا ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ آپ کا ہر پراجیٹ کرپشن سے بھرا پڑا ہے یارہ بلین ڈالر کی پراپرٹیز دبائی میں جو ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے کنوں نے خرید دی ہیں یارہ بلین تو صرف کچھ بھی نہیں ہے جو لندن آدھا خرید لیا انہوں نے پرانٹا آدھا خرید لیا آئی ایم ایف آنکھوں سے آدھا ہے ایک ایسے کنٹری کو مسلسل پیسے دے رہا ہے جو پیسے پاکستان پہنچتے ہی نہیں کیا پاکستان کے پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کے مترادف نہیں ہے کہ پاکستان کے یہ جو رولیگ ایلیٹ ہے ان کو آٹھ آٹھ بلین ان کے پیسے انٹرنیشنل پہ پوچھے کشمیر کو کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں تو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ ایک دو تین چار لائن پر کشمیر جیسے بزر ڈیسپیوٹی ٹیریٹری ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں موسیقی جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ سوورینٹی سٹیٹ ہونی چاہیے خود مختاریت ہونی چاہیے ان کے اولیک سٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں چاہے وہ انڈیا سے پاکستان کی ایڈمنیسٹریٹر جو کشمیر ہے یا انڈین ایڈمنیسٹریٹر کشمیر ہے تو وہ ڈیسپیوٹی ٹیریٹی کے چاہل رہا مسئلہ قراردار کے مطابق ہی باہن کے لوگوں کو حقیق داریت ملنا چاہیے جس کی طرف وہ جانا چاہتے چاہے پاکستان چاہے انڈیا وہ ریفرینڈم کشمیر کے اس کشمیر کشمیر میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پاکستان میں ریسرن ویزرٹ بھی کی ہم اچھا میرے دوست اومیر لڑک میرے ساتھ کی سٹوڈنٹ ہے پاکستان ایڈمنیسٹریٹر کشمیر کشمیر وہاں پاکستان کی بات کریں تو صرف ان کو ایک چیز حاصل ہے مسلمان اور ازادی سے اپنی بازل کر سکتے ہیں اپنے روز منا کی کام کر سکتے ہیں جو بھی ہے اچھا باقی جو انفرسرکچر کی بات کریں جو پاکستان میں آپ کو پتہ جیسے وہ ادھر بھی وہ ہی ہے یہاں کے لوگ بھی رہ رہے ہیں وہ زیادہ پیسے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی کچھ فیمیلی زیادہ بھی ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں تو یہ اچھا لیکن یہ ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یا ہم دوسری سائٹ سے دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن پہ مختلف چیزوں دیکھنے میں ملتا کہ وہ G20 کی میٹنگ بھی ہو گئی وہ دنیا کا سب سے ریلوے اور لوگوں کو دے دیتے ہیں اور پیسہ پاکستان جاتا رہی ہے آپ گردوں پہ سائن پہ لے آپ یہ سائن کر کے دی جاتے ہیں اور 25 جو ملین 250 ملین ہیں وہ کس دے رہے ہیں اس کی آئی میں کس دینے کے لیے وہ ایک labor camp بنا دیا ہے پاکستان اب اس میں اور دیکھیں ان کو سب کو پتا ہے کہ corruption problem ہے export وہاں سے کوئی چیز نہ ہو رہی ہے نہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ بجلی بہت مہنکی ہے تعلیم نہیں ہے لوگ وہاں سے ضریل خوار ہو کے بھاگ رہے جس جرمنی کی آپ نے بات کی ہے جہاں پہ 45000 2014 میں 45000 بھارتی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں آپ کے بھی لوگ جا رہے ہیں وہاں منڈی بہت دن سے جا رہے ہیں لیکن پیدل چل کے جا رہے ہیں آدھے رستے میں ترکی دوب جاتے ہیں اور میٹرک بھی تعلیم نہیں ہے پھر ہمارے آرمی چیف آتے ہیں ہمارے وزیراعظم یہاں آکے جلسوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈائس پورا ہے یہ کہتے آپ سب ہمارے پاکستان کی امیسلر ہیں یہ نہیں پتا یہ سارے کرسکنیوں میں آئے ہیں بیٹھ لیکن اس میں عرض در حقیقت میرے زخم جو ہیں وہ میرے زخم چھہتر مجھے ابھی ہسٹی کی بک پڑ رہا تھا جس کے اندر مجھے پتا چلا ہمارے فاؤنٹر